جارم عشق ایک داستان ہے محبت کے اصرار کی انور کے قیام کی امرہہ اور آلیان کی امر پریم اگر کوئی لات کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا پریس اور خواب پر اڑ کر آتی راج حسوسنگ جھومتی سناہری ضروں سے مسترسم سرما کی دھوپ اس کے سیاہ بھالوں سے سناشائی پرتی لات کرنے لگی ماہم مہربانیاں دھرتی پر قیام کے لیے اس سے اپنی ابتداء پر مسرور ہوئیں سب سے کی وساعت پر فدا ہوتی اس ناظین کو اس سے سر اٹھا کر دیکھا اور اس مسکراہات سے مسکرا دی جو اس کے احتیار میں تو رہا کرتی تھی لیکن استعمال میں نہیں نئے وقتوں کی آمد نے اس کی سماتوں کے سپورٹ وہ سرگوشیاں کی جو وہ وقت کی گزرکاہوں سے احترامن چورا لائیں تھی اس کی وہ جو امرہہ ہے لون کے کونے میں وہ ایسے بیٹھی ہے کیسے زندگی کی بساعت پر وہ ایسا بے نام مہرا ہو جس سے مات دی جائے نہ چال چلی جائے جو کونوں میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر آم پر آنے سے ڈڑ لگتا ہے کیوں ڈڑ لگتا ہے کیونکہ اسے ڈڑایا جاتا رہا ہے اور پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی سی ہے کیسے جھاڑوگی ہوتی ہے ضروری بھی اور اچھی کندی بھی ایک طرف بیٹھی دادی سیرے لب پر بڑھاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہے انہوں نے دانیا سے کہا تھا لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا کہ اسے اسے کچھ سنا ہی نہیں دادی نے کچھ کہا ہی نہیں اور وہ کامل توجہ سے رسالہ پڑتی رہی ساتھ مالٹی کی پھانکیں بھی موں میں ڈالتی رہی اور یہ سب کرتے وہ کچھ ایسی نظر آ رہی تھی کہ جیسے بیچاری لڑکی دانیا کل ہی تو اپنے ایمفل سے فارغ ہوئی تھی اور آج کچھ سراسی دنیا دار سی نظر آ رہی ہے ہمہ فون پر بات کر رہی ہیں اور اماد کانوں میں ایر فون لگائے نیا نیا ریپ میوسک سے متعارف ہو رہا ہے کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے مڑھ مڑھ کا لہر آ رہی ہیں خدا نہ ہاستہ اسے ٹھلتے ٹھلتے مرہی کا دوڑا پڑھ رہا ہو اور وہ کونوں مہت کو چپانے والی موبائل انٹرنیٹ پر مصروف ہے نہیں نہیں وہ کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر نہیں ہے وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی ارے نہیں وہ کوگل ایمیجز ورڈیسائنرز کے کپڑوں کے ڈیسائن بھی نہیں نوٹ کر رہی وہ تو وہ تو مانچیسٹر یونیورسٹی کے پاکستان سوڈنٹ سوسائٹی کے کوپ لیٹر کی ایمیل پڑھ رہی ہے اور اس کے ہاتھ پیر ایسے کام پر رہے ہیں جیسے ابھی ابھی اسے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں ہرزانہ دفن ہے چپکے سے نکال لو اور اب وہ یہ ہرزانہ چپکے سے ہی نکال لے گی اس سے اپنی چیخ دبائے نہیں دب رہی اور یہ اس سے ہلکی سی چیخ مار ہی دی سب سے پہلے تو دادی نے ہی اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا پھر سوائے دادا کے سب نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے ہماک کو قائم رکھا دادا جو توپہ تو نصوف پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے پاس آئے امرہا کیا ہوا پیارے دادا سب وہی پوچھتے تھے وہ دادا کے کان میں خسر خسر کرنے لگی تھوڑی دیر بعد دادا توپہ تو نصوف سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے اور اب سب کو سنانے جیسے انداز میں کہنے لگے آملے لینے ہیں منڈی سے مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے امرہا تم آجاؤ ساتھ اسے لے جا رہی ہے مل گئے پھر منڈی بند ہو جائے گی اب پھر آگ لگی ہوگی منڈی میں دادی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کے احسار میں دیر نہیں کی ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا ہم شہر شہر منڈی منڈی آگ لگا کے آئیں گے شہر شہر کیوں ملکوں ملکوں کیوں نہیں ہاں بھائی اب تیار رہنا دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے اب کی کب کی بھڑک چکی دادی نے ایسے کہا جیسے ایسا عزین سچ نہ بولا تو ان پر کفر کا فتوہ لگا دیا جائے گا بیوی امرہا نے سرہ کھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا تو کیا اب مجھے بھی بھزم کرے گی انہوں نے خود پر آیتیں مبارکہ پڑھ کر پھونکی بہت ہوف سادہ رہتی تھی اس کی نظروں سے دادی سبھی رہتے تھے دباہی اور بربادی تھی نا وہ نیک شکنی کی دشمن پر شکنی کی دوست کیونکہ این اس کی پیدائش کے دن بڑے تایا چل بسے تھے پپی و پپا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا چھوٹی پپوں کے گھر شورٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور سارے ساس و سمان کو نکل گئی چچا کی بیٹی کی منگنی اس دن ہونا تھی تایا کے وفات سے ملتوی ہو گئی بادہسا رشتہ ہی ہتم ہو گیا اور مامو کی الیکٹرونکس کے سٹور میں پورے چار لاکھ کی چوری ہو گئی مامو ستمے سے چار دن ہسپتال رہے امرہہ سے بڑے علی کی چھت سے گر کر پائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے پورے دو سال لنگڑا کے چلتا رہا ساتھ کے گھر کی ملائکہ آپا بیوہ ہو گئی ان کے شہر کا ہارٹ اٹیکسی انتقال ہو گیا سامنے کی گھر والوں کی بہوکے مردہ بچوں کی بیدائش ہوئی اور اور بھی بہت کچھ پھر اس کافی لمبی تھی اور دن با دن لمبی ہوتی جا رہی تھی مثلاً اگر کوئی کہتا بس اممہ جی اپنے دھیان میں تھی پتا ہی نہیں چلا کب ہاشر اپنا ہاتھ چلا بیٹھا دادی پوچھتی کیا دن تھا منگل کا دن تھا آج ہی کتن پلک پلک کے رویا میرا بیٹا میں بھی دھاڑے مار مار کے رونے لگی اچھا منگل اور تاریخ کیا بانی تاریخ یہی دو اچھا دو اور اوپر سے منگل مدھیہ بیٹا منگل کی دو کو ہمیں یہ وفال نصیب ہوا تھا اس دنیا پر امراہا عذاب بن کر آئی تھی ہمارے ہاندان میں تو ہر تاریخ دو اور ہر دن منگل کیا کریں خناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑھتے ہیں نا اگلی بار جناب ہاشر کے ہاتھ چلنے کا قصہ بھی اس نجس چنم پتری میں شامل کر دیا جاتا اممہ بھی سرہ ہائف سی رہتی اس سے اتفاق سے ہر سال لگ بگ اسے دن مامو کے سٹور پر تین بار چوری ہو چکی تھی تنگ آ کر مامو نے سٹور ہی بیچ دیا اور دوسرا کاروبار کرنے لگے اممہ کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کا جمکتا دھمکتا شاندہ سٹور پک گیا اور بھائی صاحب کنگلے ہو گئے ایک دادا تھے جب پانچ وقت نماز پڑھتے تھے اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے احادیس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے چاہلانا باتوں اور خیالات سے دور ہی رہتے پڑھنا جمعی رات کے جمعی رات ان کے گھر چراغ چلتے تین یا پانچ بس تاک چفت نہیں دادی پڑھنے والوں کے نام محسوس جگہ چراغ روشن کرواتی لا مذہب ہو سب کے سب کیا کبھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چراغ چلتے دیکھے ہیں کیوں خلافے مذہب ایسے کام کرتے ہو دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی ہیں کہ جائیں اپنا کام کریں بابا نے آسم مارکٹ میں کالین سٹور کی نئے سیرے سے آرائش کروائی تفتہ کے وقت ناریل پھوڑا آسم مارکٹ کے دوسرے مالکان محسوس ہوتے رہے اور بابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا کیا ہوا جو کر لیا تو تم سب تو کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے بابا نے ایسے کہا جیسے ان کی دھرینہ خواب تکمیل کا مزاک اڑایا جانا انہیں پسند نہ آیا ہو جمعیرات کے جمعیرات بریانی کی دینگیں تقسیم کرنے کی روایت بھی بابا کو بڑی عزیز تھی دادا نے ایک بار کہا گھر کے کاموں میں مدد کے لیے جو آبا آتی ہیں ان کی بچی کے کان کا اپریشن ہونا ہے بچی بہت تکلیف میں ہے زیادہ نہیں تو دو تین جمعیراتوں کی بریانی کی دینگوں کے پیسے دے دو کچھ کا انتظام میں کر دوں گا ایسے اس کا اپریشن ہو جائے گا بہت بحث ہوئی بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بحث پھر دے گئے تو بکتی رہی آبا کی بیٹی کا کیسے بھی کر کے دادا نے اپریشن کروا دیا تو بس یہ محول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا بلت باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے دادا تو بہت بیزار اکتائے اکتائے رہتے لیکن کسی پر پس نہیں جلتا تھا زیادہ تر کتابیں پڑھتے رہتے یا دادا پوٹی دونوں لاہور کی سڑکوں کو شرفے چہر قدمی بخشتے رہتے نہیں ملے نا عملے جب دونوں حالی ہاتھ واپس آئے تو دادی نے تنس نہیں کہا بس وہ تنس ہو گیا دادا اور امرہا دونوں زیرے لبھستیے کس کام سے وہ گئے تھے وہ ہو گیا تھا ہمیں تو کہہ کر گئے تھے دنیا بھر میں آگ بھڑکا کر واپس پلٹیں گے اب ایسے کیسے واپس آگئے یا آگ لگی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی دادا پوٹی دونوں ہاموشی سے منزد سے غائب ہو گئے ایسا نہیں تھا ایک دادی ہی اسے محنوس مانتی تھی دادی اور امہ کے دیکھا دیکھی علی، حماد اور دانیا بھی دادی کے کہے پر یقین کرنے لگے تھے کچھ اس لیے بھی کہ ان کی امرہا سے بنی ہی نہیں تھی اور اس لیے بھی کہ امرہا نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں تھی علی کی ہیوی بائک کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اس پہ غصہ نکال لیتا وہ بھی علی کو دو سنا کر چھپ کر رونے لگتی اور ہوت کو کوستی جاتی میں منہوس ماری دانیا امہ کو چھپ کے سے کہتی میرے کپڑے لائے کریں تو امرہا کو مت دکھایا کریں پہننے سے پہلے جب اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں کسی تازہ ہوئی اپنی اور امرہا کی لڑائی پر وہ ایسے ہی غصہ نکالتی تھی امرہا غصے میں کپڑوں پر چکناہٹ کے سہائی کے دپے لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا اور پھر رات بھر کو کہیں بیٹھ کر روتی رہتی میں منہوس ماری میں منہوس ماری اس منہوس ماری کو دادا نے سرہ سنبھالا انہی کے کمرے میں ایک دروس کا پیٹ رکھا تھا انہی کے ساتھ بزار جاتی سہیلے کے گھر جاتی انہی سے پیسے لیتی دادا ہی اس کی امہ بابا بہن بھائی بن گئے اس کی باتیں سنتے اس سے باتیں کرتے رات رات بھر بیٹھ کر اس کے فضول اور بے سروپہ شکوے سنتے دن بھر اس کا کس کس نے دل دکھایا اس پر اس کے ساتھ مل کر آنسو بہاتے امرہا کے ساتھ بس اسی سب میں مصروف رہتے ایک رات اس نے بابا کو امہ سے کہتے سن لیا چور پر چار لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں کسی کو بتانا نہیں نظر لگ جاتی ہے آس کر اپنی امرہا کو وہ رات پر روتی رہی اچھکیاں لیتی گئی بد دعائیں دیتی گئی کہ وہ مر جائے کہ لکڑی کے سازو سامان کو آگ لگ جائے لیکن نہ وہ مری نہ سامان کو آگ لگی بلکہ بابا کی چار لاکھ روپوں میں سے پورے ڈھیڑ لاکھ کم ہو گئے چھوٹی پوپوں آئیں اور اپنی کوئی ضرورت بتا کر پیسے لے گئیں بابا امہ سے چڑ گئے کہا دھانا کسی کو نہ بتانا ہو گیا اب کام سارا عذاب امرہا پہ نہ آ جائے دادا نے اپنے دوست سے لے کر دیئے پیسے اور پھر کہیں جا کر نائل پھوڑا سچوڑ کے آگے تو یہ حیثیت ہے ہماری امرہا کی کہ پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک ایسا ہزار پار ہوا وہ بول لیتی بہن بھائیوں سے لڑ بھی لیتی لیکن رات رات بھر روتی بھی رہتی اس کا جی جاتا کہ کہیں بھاگ جائے چھپ جائے کم ہو جائے یہ کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کے حبر سنتے ہی دادی کے دائیں پیر میں موچ آ گئی تھی بادہزا امہ کی کمر درد نے کبھی امہ کو سکون کا سانس نہ لینے دیا دانیا اماد علی کبھی چل کر کبھی مزاکن اور کبھی صرف اسے روتا دیکھنے کے لیے اسے اس کی نہ ہو سکتی قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو ہرسے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑام نیچے آ گری تو وہ فوراں کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ چوڑ دیئے ٹیچر میں نے کچھ نہیں کیا یہ کرسی خود بہ خود ٹوٹی ہے میں سچ بول رہی ہوں ٹیچر کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی میں نے آپ کے سر کو نہیں دیکھا سچ بلکل نہیں دیکھا ہاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سجاتی نہیں تھی جو سارے ہاندان میں ایسے مشہور تھے جیسے شولوں میں کشمیری شول اور میووں میں جلغوزہ ایک بار وہ گئی تو پراہ جسے دن دو بجے دوسرے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں شام سے رات ہو گئی ان کی کاریاں موٹر وے پر حراب کھڑیں تھی دھولا وراتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں تھا جب تک لاہور سے نئی کاریاں بھیجی گئیں اور وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے رات کے بارہ بچ چکے تھے سب مہمان چاہ چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آگ لگا دی اس کے سب کزنس اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا مزاق اڑانے میں مصروف تھے نانا ذرا پوچھئے کھانا چل گیا ہے یا بچ گیا ہم رہا آئی ہے نا آج بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجیے گا شورٹ سرکٹ سے آگ نہ بھڑک اٹھے اسی ایک نے کہا میں تو دعا کرتی ہوں کہ دھولا بھائی حیریت سے آ جائیں اپسورت نظر آنے کی کوشش کرتی خالہ ساتھ بولی مجھے تو دھولن کی فکر ہے افوا اڑی تھی کہ دو لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے اتہائے ناظین اپناتے دوسری خالہ ساتھ نے بھی بولنے میں دیر نہیں کی لہنگا تو بچ گیا لیکن دھولن کے بال چل گئے ویسے آئرن مشین بال جلاتی تو نہیں لیکن آہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو کوئی تیسرا بولا ہم سب تو مزاق کر رہے تھے امرہا تو سنجیدہ ہی ہو گئی وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا تین گھنٹے بعد اس کا حالہ ساتھ تنے ہوئے اصاب کے ساتھ ایسے آیا جیسے کسی کو پھانسی گھاٹ لیک جانے آیا ہو چار پانچ گھنٹے سے پہلے برات نہیں آئے گی سب امرہا سے معذرت کرو اس سے ہماری معذرت قبول کر لی تو شاید برات جلدی آ جائے بکواس بند کرو اپنی سب وہ اتنی زور سے چلائی کہ اس دس بارہ کا گروپ سنسا ہو گیا میں تمہارا موہ توڑ دوں گی حسان اس سے بامشکل ہتھ کو رونے سے روک کر چلا کر کہا موہ تو تمہارا توڑا جانا چاہیے جو اپنی سارے نخوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی امرہا کا جی جہاں وہ سارے بندال میں آگ بھڑکا دے کاش واقعی شورٹ سرکٹ ہو جائے اور سارے روشن کمکمیں بھج جائیں تاکہ اس کی دھاڑیں مار مار کے روتے تاریخ چہرے اور کپ کپاتے وجود کو کوئی دیکھ نہ سکے وہ کب سے سب کے مزاق میں چھوپے تنسوں کو چھیل رہی تھی موضو کرنے کے بعد مسجد جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا شاید دوبارہ کبھی مجھ سے یہ سب کہتے ہوئے تمہاری زبان لڑکڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور عباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے نہ ہتیار میں حکم کن اور عمل کن فایا کون رب کی ہو بھی ہے اس کے بندوں کی نہیں وہاں مشکل خود کو رونے سے بچاتے اسے پانچ وقت کے نمازی اسان سے کہا اور باقی سب کے طرح افسوس سے دیکھا دادا کو لے کر وہ چھپکے سے گھر آ گئی اس کی سگی خالہ ساتھ کی شادی تھی اس کے دل میں بھی ارمانتے شادی کو لے کر اس نے ہاس اس شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھی لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کبھی کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی کبھی بھی نہیں وعدہ لکھ کر اپنی علماری کے اندرونی دیوار پر جبکا دیا جب کبھی اس کا کہیں جانے کو دل جاتا وہ علماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی یہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن بہت اکیلی بھی ہوتی گئی وہ آسانی سے رو پڑتی اسے آسانی سے رولایا جا سکتا جیسے کہ کوئٹا والے مامو سال میں کبھی ایک بار آ جاتے تو لحاف میں دبک کر کافی کا بڑا مک پیتے ہوئے کہتے بلاؤ ذرا امرہا کو اسے رولائیں وہ نہ جاتی تو مامو کھینچ کھانچ کر لے جاتے ہنس ہس کر سب لوٹ پوٹ ہوتے وہ دھاڑیں مار مار کے رو رہی ہوتی اور مامو اس کی نحوست کا ایک ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سنائے جاتے اممہ اسے ڈانٹ پی مزاک کر رہے ہیں مامو امرہا کیوں ایسے دھاڑے مار رہی ہو دادا آتے سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے جاہل لوگ ہیں امرہا یہ ان پر توجہ نہ دیا کرو وہ کون سے عالم تھی جو ہوت کو اچھی طرح سے سمجھا لیتی نو عمر دکھی اور ہوت کو خود ہی منوز سمجھنے والی بس رو دینے والی لڑکی ہی تو تھی اور پھر ہر بار تو ہوت کو فلسفوں سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا تھا سب جاہل ہیں اور سکون ہو جاؤ سب باغل ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے ایسا سوچا جا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے لیکن ایسا ٹھیک ٹھیک ہو نہیں باتا ریزلٹ اگر سو فیصد ہوتا بھی اگلی بار صفر ضرور ہو جاتا ہے وہ جتنا ہوت کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بھیلاتی اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پہچکیوں سے روتی دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھی اسی نین میں ان سب کی باتوں پر کراتی تھی امرہا دکھیوں میں سب سے دکھی امرہا تنہاؤں میں سب سے تنہا دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے اسکول کی چھوٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی پھرتی رہتی تھی ایسے بھی دادا اسے کم سے کم گھر میں رہنے دیتے تھے وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی دنوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے اسی ملاسمت کے دوران دادا حضور نے ہزاروں کتابیں پڑھی دی اور اسی لیے وہ جمعے رات کو مڑنے والوں کے نام دیے نہیں جلاتے تھے شام کو وہ دونوں جہل قدمی کرتے لاہور مول روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے سرتی گرمی بھونے چنے اور راک پکی چلی کھاتے رات کے گھر واپس آتے امرہہ کا تو دل جاتا کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مول روڈ کے فتبات پر سو جائے گھر پر نظر پڑھتے ہی دادا آسورت کہتے لو آگئی جیل پاگل ہو گئے ہو تم کتابیں پڑھ پڑھ کر ڈھنکی نوکری مل جاتی تو اکل تو نہ جاتی دادی سن لیتی تو کہتی دادا کو ڈھنکی نوکری نہ ملی لیکن ڈھنک سے اکل ضرور مل گئی بابا نے اپنے وقت کی دس کو بھی کیسے اپنے سٹور پہ رکھ کر پیش دیا کالینوں کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دس جماعتیں بڑے ہیں یا دس تک گنتی علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا دو سال ضرور ہی لگاتا پھر ہمات تھا اسے دنیا بھر کے گانے والوں ناچنے والوں انہیں نچانے والوں کے نام گھر شہر کومیت مذہب شادی بچوں افیرز کے بارے میں تو معلوم تھا لیکن یہ نہیں کہ ایف اے کے بعد کے ڈگری کو کیا کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے ہیں کتنا چاہاں دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے یا کم سے کم دیال سنگھ کالج میں لیکچرار پرنا ایک ہسپتال میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کپتان لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا پھر امرہا کا نمبر تھا کم وہ بھی نہیں تھی اور کیونکہ بیچاری سی تھی ہر وقت روتی رہتی بڑی مشکل سے دادا نے اسے آٹھ جماعتیں پاس کروائیں دازہ دازہ ہوئے کسی واقعے پر رونے کے روران اس سے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور عمل بھی سارا سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری رہتی دادا نے منت کی امرہا میٹرک کر لو اس سے کیا ہوگا تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا سب مجھے پسند کرنے لگیں گے کیا اس تسائیہ انداز تمہیں یہ فکر کیوں ہے کہ سب تمہیں پسند کریں تعلیم تمہیں اپنے لئے حاصل کرنی ہے بیٹے اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لئے میری زندگی میری نہوسیت نے کافی اچھی تعمیر کر دی ہے اب تنزیہ انداز تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دوں معاشرہ وہور یا لوگ کیسے بھی ہوں ہمیں اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑ دینے چاہیے اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے ایسی باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں دادا کتابیں نازہ ہیں ایسی باتوں کی ملکیت پر ان پر عمل کر کے ہمیں بھی نازہ ہونا چاہیے امرہا میں جو کہتی ہوں وہ آپ سمجھتے نہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں بھاگ جاتے ہیں کہیں دور بہت دور وہ ہر بات کو اسی ایک بات پر ہتم کرتی اسے بس کسی بھی طرح سے اپنے محول سے دور جانا تھا جہاں رونا ہی پڑے تو اس کی تمہید کچھ اور ہوا کرے جہاں اداسی آیا ہی کرے تو اپنے ساتھ مسرط کو چپا لیا کرے جہاں صبح ہو شام ہو پھر رات ہو لیکن اہ نہ ہو دادا کے پاس تھوڑے سے جو پیسے تھے ان سے اسے اپنے دوست کے گھر بلوچستان بھگا لے گئے دس دن رہ کر آئے آندان میں تو کہیں وہ جاتی نہیں تھی وہاں بہت خوش رہی پھر دادا سے کہنے لگی دادا اب دوبائی چلے جائے پھر مجھے بھی وہاں بلا لینا بڑے خوش رہیں گے ہم دونوں دادا اس عمر میں کیا دوبائی جاتے ہاں پھر بھی اس سے وعدہ کر لیا میٹرک کر لو پھر چلا جاؤں گا اس سے دوبائی کے لیے میٹرک کر لیا ہوپ جی جان لگا کر کیا اتنی جان لگانے پر بھی کچھ زیادہ بڑا دھماکہ نہ کر سکی یہی آم آم ہوئی سیکنڈ ڈیویشن جو ہر کس اور ناکس کے ہاتھ آ ہی جاتی ہے انہی دنوں نیا نیا واقعہ ہوا تھا یہ بابا کا ہاتھ چل گیا دادی اپنی فطرت سے مجبور اس پر تنس کرنے لگی تو وہ آگے سے جواب دینے لگی تو بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھ ہی اس کی کال پر تھپڑ بنا کر مار دیا اور مزید غصے سے اس سے اپنا سر دیوار میں سور سے دے مارا سر سے ہون نکلا سر میں بہت درد ہوا اور اس درد اور ہون کو بھلا کر وہ بابا کے تھپڑ کو لے کر روتی رہی رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک پھر اپنے سکول پیک میں اپنے چند کپڑے رکھ کر گھر سے نکل گئی چلتی گئی چلتی گئی گھر کی سڑک کو پار کیا بڑی سڑک تک آئی اسے بھی بار کر گئی چلتی گئی چلتی گئی ہت تو یہ کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ کندے سندے کتوں سے بلکل نہیں ڈری آنکھوں میں اشک لیے کندے پر سکول بیگ لٹکائے ایسے چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نہ خواستہ دنیا میں اکیلی ہو کچھ دور آگے جا کر سمجھ میں نہ آیا کہ اب کہاں جائے تو سڑک کے کنارے فٹ بات پر بیٹھ کر رونے لگی تھکا ڈالا تم نے مجھے امرہا دادا اسی فٹ بات پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے ہاتھ میں پانی کی پوتل تھی پہلے خود پانی پیا پھر اسے پلایا میں نے گھر چھوڑ دیا ہے پانی پی کر وہ چل لائی ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں میرے بچے چاہتے کیوں نہیں ہے اب تو بھئی کر لیا نا میں نے میٹرک دادا کر بڑا گئے میں بھوڑا کمزور بیمار شمار رہنے والا بھندہ اب کہاں جاؤں گا ملک سے باہر وہ بھی کام کرنے خود سوچ بچے اتنا بھوڑا ہو گیا ہوں میں اور بہرا بھی تو ہو رہا ہوں تو وعدہ کیوں کیا تھا بابا کے مارے تھپڑ کو بھول کر وہ اس بات پہچکیوں سے رونے لگی کہ دادا نے وعدہ پورا نہیں کیا دادا بہت تیر چھپ ہی رہے نو امری پھر امرہا جیسا دکھی دل اب کوئی چھوٹی تسلی اسے نہیں دی جا سکتی تھی تم کیوں نہیں چلی جاتی امرہا کہاں ایک بڑی سیچکی لے کر اسے کھندے سے سکول بیگ اتارا دوبائی امریکہ اسٹریلیا کینیڈا فرانس میں امریکہ فرانس وہ دھاڑی مار مار کر ہونے لگی کہ دادا کو کیسے کیسے لطیفے یاد آ رہی ہیں اس کا مزاک اڑا رہی ہیں یہ کوئی وقت ہے مزاک کرنے کا وہ بھی ایسا بھیانک ہاں نا مرزا کمال کی نوازی نے ایف ایسی میں ٹاپ کیا ہے اس سال اسے سکولرشپ ملا ہے دو دن ہوئے وہ کینیڈا چلی بھی گئی امرہا تم بھی ایف ایسی میں ٹاپ کر لو میں پھر وہی بھیانک مزاک کا انداز اوف یہ دادا ہاں امرہا بچے ٹاپ کرو اور چلی جاؤ مرزا کمال کی نوازی سات سال بعد آئے گی واپس بلکہ سمجھو آئے گی ہی نہیں پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا ہی میں تین سال کی لازمی سربس کرنی ہوگی یوں ہو گئے دس سال دس سال وہ بھی کینیڈا میں وہاں بیس پچیس لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے وہ مفت چلی گئی دیکھ لو امرہا تعلیم کے کتنے فائدے ہیں آپ خود کو منوالو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے رات کے آخری پہے سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے فلسفہ کے مولیم اول ارستو سے کم نہیں لگ رہے تھے جو سکندر آسم کو تاریخی فتحوں کی فتحات بڑے سلیکے سے سمجھا رہا تھا اور پھر سکندر آسم بھی تو فاتح رہا تھا اور یوں اسے بہت دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لیا دن رات پڑھائی بس پڑھائی ٹاپ کرنا اسے خود پر لازم کر لیا بلکہ فر سے اول مان لیا اسے اتنا یقین تھا خود پر کہ وہ خود ہی سب دوستو اور ہمجماعتوں کو بتانے لگی مجھے تو کینیڈا جانا ہے پورے دس سال رہوں گی وہاں اس کا انداز ایسے ہو جاتا جیسے وہ کسی دوسری دنیا کا باشندہ ہو اور جو کہتا ہو مجھے تو واپس اپنی دنیا میں جانا ہے یہاں تو حادثاتی طور پر آ گیا ہاں بس کبھی کبھی قسمت ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے ڈاکٹر بن جاؤں گی مزے سے اپنی زندگی گزاروں گی یہ کہتے وہ ایسی شہزادی بن جاتی جو بھوڑی ملکہ کے مرتے ہی خود ملکہ بن جانے والی ہو اور اب بس اس نے تو بھوڑی ملکہ کے دن گننے بھی شروع کر دیئے ہوں ہاں ہاں میری فیوچر پلین سے ہمیشہ سے یہی شامل تھا مجھے اپنی زندگی کسی یورپین کنٹری میں ہی گزارنی تھی یورپ کو وہ صرف کینیڈا تک جانتی اور مانتی تھی اور یورپ ایسے کہہ رہی تھی کیسے ساری دنیا کو کھوم پھر کر دیکھ بھال کر اس سے ساتھ بڑے آسموں میں سے ایک یورپ کا انتہاب کیا ہو بس کسی طرح یہ دو سال گزر جائیں امتحانات ہوں اور میں جاؤں سورج کو اتنی جلدی رات لانے اور رات کو چاند زتارے لانے کی نہیں ہوتی ہوگی جتنی اسے یہاں سے بھاگ جانے کی تھی ان دو سالوں میں وہ بہت ہوش رہی اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لی کہ خود کینیڈین بھی وہ سب نہیں جانتے ہوں گے جو وہ جاننے لگ گئی تھی دادا نے اسے وہ ساری کتابیں لا دی جن میں لفظ کینیڈا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے موجود تھا بلکہ اس نے وہ کتابیں دادا سے مگوا لی اور پھر ریزلٹ آ گیا ٹاپ بھی ہو گیا لیکن افسوس کسی اور کا وہ اے پلس بھی نہ لا سکی رو رو کہ اس سے اپنا ہشر کر لیا دادا نظریں چرائے چرائے چھپتے سے پھرتے جیسے امتحانات انہوں نے دیئے تھے وہ ٹھیک سے انہوں نے ہی محنت نہیں کی اور فیل ہو گئے چند جگہ اپلائے کیا سکولرشپ کے لیے لیکن جہاں ڈبل پلس والوں کی بھرمار ہو وہاں حالی خوالی ایک ریٹ کو کون پوچھتا ہے دادا کو ان دنوں معلوم ہوا کہ ملک میں کتنی بڑی تعداد لائق طلبہ کی ہے جہاں جہاں وہ اس کا فارم جمع کروانے گئے تھے وہاں مجھو چمع غفیر دیکھ کر انہیں خوشی تو ہوتی لیکن اپنی امراہہ کے لیے افسوس بھی ہوتا وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ اسے مشکل سے ہی کوئی سکولرشپ ملے گا اور وہی ہوا اسے معصرت کے تین اوفیشل لیٹر آ گئے سکولرشپ دینے والے اداروں کی طرف سے ایڈمیشن فارم نہ آئے گھر والے لاعلم رہے کہ دادا پوتی کے درمیان کیا چل رہا ہے امراہہ کا بخار اترنے کا نام کیوں نہیں لے رہا امراہہ اور دادا میں بات چیت کیوں بند ہے امراہہ اب دادا چیت دادا چی کیوں نہیں کہتی پھرتی ساتھ اس کی ہم جماعتوں اور دوستوں کے فون آتے رہے کب جا رہی ہو کینیڈا دیکھو مل کر جانا ہمت ہے تمہاری امراہہ کہ اتنی دور جا رہی ہو پڑھنے میں تو سوچ کر ہی مڑنے لگتی ہوں اسے دو سالوں میں اتنے یقین سے اپنے جانے کے بارے میں کہا تھا کہ سب کو کامل یقین تھا کہ اب بس وہ کینیڈا گئے وہ سب تنس نہیں کرتی تھی پر امراہہ کو تو تنس لگ رہے تھے نا بابا نے اس کی منگنی کر دی اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں دوسرے گھر ہی چلو لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی چھے ماں بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی ساہیر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور اس پیدائش سے کیسے کیسے واقعات چڑے ہیں بابا کو غصہ تو بہت آیا لیکن کیا کر سکتے تھے اممہ اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی ایسی باتیں کر کے امراہہ کو اتنا مشہور کر دیا ہے اس کا رشتہ ہی ہتم ہو گیا اممہ اور دادی بھی پشتائیں پر اب تو دیر ہو چکی تھی نا یہ دوسرا رشتہ ہوا بابا نے فوراں شادی کی تاریخ دیتی لڑکے والوں کو نہ منگنی نہ نکاح فوراں شادی اور این شادی سے پندرہ دن پہلے جس دن وہ اپنا سرخ شرارہ بہن کے دیکھ رہی تھی اسے لڑکے کی جوان بہن کے بیوہ ہونے کی حبر ملی قصہ ہی ہتم اور اس بار اسے ہاندان سے وہ وہ کچھ سننے کے لیے ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھالی ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی اس کا جی جہاں کے پھر سے گولیاں کھالے وہ فوراں مر جائے اممہ بابا کونے خدروں میں چھپ چھپ کا روتے ہوں دادی آئے میری بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کہہ کا ہچکیاں لیتی ہوں اور دادا ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیں اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونٹے ہوں اور دادا رات کو چھپ کر اس کی کور پر آتے ہوں اسے اپنی موت کے تصور سے ایسے راحت ملی کہ سب روتے رہیں گے جنہوں نے اسے رولایا ہے وگر وہ صرف یہ تصور ہی کرتی رہی دوبارہ ہمت نہ ہوئی موت کو گلے سے لگانے کی دادا اس سے بات کرنے کی اسے منانے کی کوشش کرتے رہتے لیکن وہ دادا سے بات ہی نہ کرتی جیسے اس کے ساتھ ہوئے ہر برے سانے کی سمیدار وہی ہیں جوان لڑکی نے خطو ہتم کر لینے کی کوشش کی اور یہ سب ان جہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا تھا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سن رہی تھی اگر وہ نیم کی گولیوں سے نہ مرتی تو سینی دواوں سے مر جاتی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امرہا کہ میں تمہیں پڑھنے کے لیے باہر کے ملک پھیج سکوں شادی بھی تمہاری نہیں ہو رہی میں نے تمہارے بابا سے بات کی تو وہ الٹا مجھ پہ ہسنے لگا کہ وہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجے اس سے اچھا وہ تمہارے لیے زیورات بنا کر رکھ لے کہ تمہارے نام کے پیسے پینک میں جمع کروا دے تاکہ تمہاری شادی کے کام آ سکیں دیکھو اب یہ تو سوچ ہے ہم سب کی کہ تعلیم پر حرچ کرنے کو ہم بربادی کہتے ہیں اور اپنی ناک کو معاشرے میں اونچا رکھنے کے لیے لاکھوں کا شاندار جہے استیار کرتے ہیں امرہا میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں اور سال کے بارہ مہینے گناہ کی مختلف خالطوں میں مبتلا رہتے ہیں جہالت، جھوٹ، حسد، بے ایمانی گیبرت سے ہوت کو بچانے کی رائی برابر جدو جہد نہیں کرتے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تمہاری سب کا ساز جنہوں نے شادی کو ہتم کیا وہ مذہبی جلاس کے عادیس کا حوالہ دے کر مذہبی تقاریر کرتی ہیں میں تو اسی لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلی تو اندر سے گلا سڑا اور بدبودار ہوتا ہے ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے ہم جو خود کو سیدھے راستے کی طرف سمجھتے ہیں ہم اُلٹی طرف جا رہے ہیں اُلٹے پیروں جا رہے ہیں ہم رہا میرے دل کے ٹکڑے دوبارہ مڑنے کی کوشش نہ کرنا میں کیسے ایسے دکھ کو جھلوں گا بچے دیکھو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بن جائے گا دادا نے اسے پلوچستان کا ایک اور پندرہ روسہ ٹور کروا دیا اور جیسے تیسے اسے منا کر کالج میں داخلہ لے لیا لیکن اب اس کے زندگی تھوڑی سی زیادہ تل ہو چکی تھی کہ اب اس کی دو منگیاں ٹوٹ چکیں تھی مامو نے اپنے بڑے پیٹے کے لئے دانیا کا ہاتھ مانگ لیا اممہ اور دادی نے خود سے امرہا کا کہا بھی لیکن مامو دانیا کے لئے ہی اسرار کرتے رہے اتنے ڈرپوک ہیں سب یہ رکس لینے کے لئے تیار ہی نہیں وہ تلہی سے دادا سے کہتی جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں میں تو خدا سے دور نہیں پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں کبھی کبھی قدرت بے حبر سونے والوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں میرا کوئی مقصد نہیں میں بس خوش رہنا چاہتی ہوں ہو سکتا ہے تمہارا کوئی مقصد بن جائے اور تم ایسے خوش رہو کہ تمہیں اپنے ماضی کے دھکو پر ہسو ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے لئے کچھ اور سوچا ہو جو اچھا نہ ہو بلکہ شاندار ہو مجھے اس پر شک ہے میرے لئے ایسا بھی کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہاں بس کچھ بھی نہیں اسی دوران ایسا ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی اس کی شادی اس کی حالہ ساتھ ماہرہ سے ہو گئی مزید یہ کہ اس لڑکے کی فوراں پرموشن ہو گئی اور کمپنی کے طرف سے اسے ایک بہترین گھر مل گیا شادی کا توفہ یورپ کا ایک ماہ کا ٹور ماہرہ نے ایک دن اسے فون کیا میں نے تھا افراہ سیعاف سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے آپ پرنا اگر امراہا ہم چھوڑو ایسے اچھے ہاسے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ وہ ہاموشی سے ماہرہ اور افراہ سیعاف نامہ سنتی رہی آج یہ ساکار ماہرہ نے پوچھا تم بھی کچھ بھولو کچھ کہو اس سے فون بند کر دیا اتنا جواب ہی کافی تھا کالیج ہو جاتی رہی دادا سے کم کم بات کرتی ان سے نراز تھی دادی اور اممہ اب اسے گھر میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے گھر میں آگ بھڑکتی دادی کے پیر میں موچ آ جاتی ہماد کا موٹر سائیکل کا حادثہ ہوتا یا بابا کو اس چور پر کوئی نقصان اٹھانا پڑتا کوئی کچھ نہ کہتا کیونکہ اب یہ ٹھیکہ زور اور شور سے دوسروں نے لیا تھا امرہہ کو ایسا لگتا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے لیکن نوشنی کی گرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی اسے لگتا کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی لیکن اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے نہ اس نام کی شخصیت سے جڑے واقعات گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبری چلی جاتی وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی پھر دادا اسے لیے لیے گھومتے پھرتے وہ دادا سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ ساتھ گھومتی رہتی دادا جانتے تھے وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوف ستا رہتی ہے آس کا رشتہ داروں اور جاننے والوں سے اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا وہ ہاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی پھر بھی وہ ان سب میں بے حد مقبول تھی وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے کہہ کے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی سام سیڑی کا وہ کھلاڑی اسے بار بار سام کھا لیتا ہے اور اس کی دم سے لٹکتا وہ سب سے نجلے درجوں میں آ جاتا ہے بار بار امرہا جیسی خوبصور لڑکی کو بار بار نجلے درجوں میں دیکھنا آدان کی حاصل لڑکیوں کا پسندیدہ مشکلہ بھی تھا اور وہ حاصل لڑکیاں ہی کیا کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر دوسروں کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنے خود نمائی بے شک کرتا پھر ہے لیکن دوسرے کی حامی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے اور ایسے انسان اب انسانوں کی حجوم میں کہاں ملتے ہیں اپنے آپ سے تلخ اپنے ماحول سے غمگین امرہاں مایوس اور بیسار سی رہنے لگی نامعلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترغیب کہ اپنے اس پتر ہوتے ماحول سے نکلنے کے لیے اس نے کوشش تیز تر کر دی ڈیٹھ سال کے دوران اس سے مختلی بھرونی کالج اور یونیورسیز کے ہزاروں آن لائن سکولرشپ فارم بھرے 50%, 60%, 70% اس سے کسی یونیورسی کے کسی بھی طرح کے سکولرشپ کو جانے نہ دیا دادا نے اس دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی یہ چند لاک کی بات ہے بیٹی پر لگا دیں اور لکھ کر لٹا دے گی لیکن بابا کو یہ مشورہ ہی سرسر ایک مزاق لگتا بھلا پڑھنے لکھنے پر کوئی لاکھوں لگاتا ہے دادا کو ہاموشی احتیار کرنی پڑتی بحث فائدہ دیتی نہ دلائل مانچیسٹر یونیورسی کے تلپا کی سوسائیٹی اپنے ذاتی فنڈ سے پانٹ سکولرشپ دے رہی تھی اسے وہاں سے بھنکار ہو گیا دو سالوں میں اس سے دو سو بار سوری یو آر ایک گود سٹوڈن بٹ وی کانٹ ہیلپ بیسٹ آف لگ ایسی ایمیلز پڑھیں تھی پھر اس نے گنتی چھوڑ دی تھی لیکن ساہر ہے انکار ناکامے کی کوئی حد بلا شبہ نہیں ہوگی لیکن انکار سننے وہ ناکامے سہنے والوں کی پرداشت کے ایک حد ہوتی ہے مانچیسٹر یونیورسی کے اس انکار نے اسے ایک پر پھر گٹنوں میں سر دیکھ کر اولایا اس سے بہت ہفا ہو کر بہت چل کر ایک آخری ایمیل انہیں ضرور کی میں ہوں ہی محنوس ماری میں چل کے مر جاؤں تو ہی اچھا ہے بہار میں جاؤ تم سب اور تمہاری سکولرشپ آفر اگلے ہی دن اسے ایک لمبی ایمیل وصول ہوئی جس میں انتک کوشش کرنے اور کچھ نہ ہار ماننے پر ایک بڑا سا لیکچر تھا ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مسالیں تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں بھی شاندار کامیابیوں کی ونیاد رکھی تھی ان میں سر فرس نام محمد علی اور چارلی جیپلن کا تھا ساتھ ہی اسے بہت نرم انداز سے بتایا گیا تھا کہ میٹرک میں اس کا بی گریٹ ہے ایف ایس ای میں صرف اے اور گریشویشن بھی بہت مشکل ہے کہ وہ اے پلس کے ساتھ کر سکے ایسی صورت میں جبکہ اس کے پاس شاندار ایکیڈمیک ریزلٹ نہیں ہے وہ کیسے اسے دوسری شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کے مقابلے میں سکولرشپ دے دیں یہ تو سرحسن نائنصافی ہوگی نائنصافی بڑے آئے انصاف کے علم بردار آخر میں ایک چھوٹی سی ستر لکھی تھی جو کچھ ایسی تھی یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں شاید آپ کے لئے کچھ کر سکیں پلیز چل کر مت مرئے گا ہمیں وقت دے اس نے وقت دے دیا اسے کیا اتراز ہو سکتا تھا اس دوران اس کا بھیئے کا ریسلٹ بھی آ گیا اے پلس تو جیسے پورٹ والوں نے اس پر حرام ہی کر دیا تھا کہ جتنی بھی محنت کر لے امرہہ واجد اسے اے پلس نہیں دینا وہ ہفا ہفا سے رہی اپنے ریسلٹ سے لیکن کیا کر سکتی تھی صرف اتنا کہ اے پر پلس کا سائن صفائی سے لگا کر اپنے ڈگری مانچیسٹر میل کر دے اور اس کی ذرا سی چلا کی کام کر گئی پورا ایک مہینہ سوچنے کے بعد انہوں نے اسے کہا ہم آپ کو سیونٹی پرسن سکولرشپ آفر کر رہے ہیں وہ بھی تیس فیصد ہر حال میں آپ کو دو سالہ ڈگری کے دوران واپس کرنا ہوگا باقی کا پچاس فیصد آئندہ آنے والے پان سالوں کے دوران اپنی رہائش اور کھانا پینا آپ کو خود دیکھنا ہوگا ہم آرزی طور پر یہ سب مہیا کر دیں گے تو منحوس ماری اور جلد کر مروں گی الفاظ کام کر گئے سما پاکستانی لرس اٹھے اور اسے سکولرشپ آفر کر دیا دادا کے ساتھ جا کر چپکے سے اسے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا اچھ دادا کے اپنے اچھ دادا نے اپنے دوستوں سے کرسا لیا وہ باگے کا تیس فیصد جمع کر کے اس کے ہاتھ میں دیا اب وہ دادا سے چہک چہک کر باتیں کرتی ان سے لات کرتی کئی سالوں کی کٹی اب ختم ہوئی دادا پوتی میں پھر سے خوب بننے لگی اس کے انداز کچھ ایسے تھے ایسے تو ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے اور دادا کے ایسے تو دیری لے کر آئے گی تو کافی بدل چکی ہوگی اور رونا دھونا مرنا مارنا بھول چکی ہوگی وہ دادا کے ساتھ چھوٹے بڑے ہٹلوں میں کھانا کھاتی رہی اور ہر ہر قدم پر آس پاس ایسے نظر دھوڑاتی رہی اسے سب کو الویدہ کہہ رہی ہو ہمیشہ کے لیے دادا کچھ بھاپ سے کہے امرہہ پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں صرف پڑھنا وہاں یاد رکھنا صرف پڑھنے کی ازادی دے رہا ہوں باقی فیصلوں کی نہیں باقی سارے احتیارات آج بھی میرے اور تمہارے بابا کے پاس ہیں جی ٹھیک ہے اسے سر ہلا دیا اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہاں پڑھے گی جاپ کرے گی وہ وہی رہے گی پتہ نہیں دادا کیا کیا سوچ رہے تھے اسے کبھی لڑکوں میں دلچسپی نہیں رہی تھی اور وہ لکھ کر دینے کے لیے دیار تھی یہ ہوگی بھی نہیں دونوں مال پر چلنے والی بگی میں بیٹھے تھے جس کے آنکھیں سفید گھوڑے چھتے تھے اور جن کے ٹاپ وہ میوزک پیدا کر رہے تھے جو صرف شہرے لاہور میں مال پر دھوڑتے گھوڑے ہی پیدا کر سکتے ہیں یہ جیسے کلام مغلیہ سے دربار شاہی میں اپنی شان پر اتراتے ہوں اس نے آج گھوڑ کیا تھا کہ یہ سب کتنا اچھا ہے دادا کے ساتھ بیٹھنا اور جکمک روشنیوں کے شہر سے گزرنا جیسے رانجہ کے بانسری پر سردھنانا اور رات ہی رات میں قیام پر زندگی کو تمام کر دینے کی خواہش کرنا خوئے والی کلفی کھانا اور ہاتھ کلفی کے نیچے رکھنا خوئے والی کلفی جب گرتی ہے تو پکل کا کنارے سے پوری کی پوری گر جاتی ہے اور یہ ایسا ستمہ ہوتا ہے کہ کسی تسلی سے زائل نہیں ہوتا مزید پانچ دس کلفیاں کھانے کے بعد بھی بس وہی ایک گر جانے والی کلفی یاد آتی رہتی ہے وہ ہستے مسکراتے ان دو بچوں کی طرح گھر آئے جو عید کے تین دن عیدی جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں اور صرف اس لئے گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ مبادہ ان کے پیچھے کوئی مہمان آ جائے اور ان کی عیدی ماری جائے تین دن عیدی جمع کرنے والے یہ دو بچے چوتھے دن گھر سے نکلتے ہیں اور کیا خوب نکلتے ہیں امرہا دو دن بعد جا رہی ہے کھانے کی میز پر دادا نے اعلان کیا کہاں؟ دادی نے پوچھا وہ سمجھی اکثر بلوچستان جاتی رہتی ہے اس بار شاید پشاور کو نکل جائے اپنے دادا کے ساتھ منچیسٹر وہ کیا ہے؟ دادی کو دلچسپی کوئی نہیں تھی دادا پوتی میں بس ایسے ہی کھاتے ہوئے پوچھ لیا دونوں نے اپنی طرف سے مسائل دھایا جو پھلچڑی بھی نہ بن پایا نظر اتاری جانی جائے تھی ان سب کی جیوگرافی معلومات کی انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ منچیسٹر شہر کا نام ہے اور یہ شہر برطانیہ میں ہے کوئی رشتہ آیا ہے امرہا کا وہاں سے؟ دادی نے یہ سوال بھی بس ایسے ہی پوچھ لیا اگلے سوال پر دادا ہاموش ہی ہو گئے امرہا اتنی قابل ہے کہ منچیسٹر کے میرے نے خود خط لکھ کر اسے بلایا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں آ کر پڑھو دادا نے تنس کیا حلے سے وائٹ ہوس سے ہاں دادا کہ اوباما کی اسسسنٹ بنو آ کر یا انہیں امور حکومت میں مشورے دو کوئی فرق کب پڑھنے والا تھا سب آرام سے کھانا کھاتے رہے امرہا نے دادا کو اشارہ کیا کہ ٹھیک سے متوجہ کرے نہ سب کو اس اعلان پر ایسے رد عمل سرسر منچیسٹر کی پیستی ہوگا امرہا باہر جا رہی ہے پھڑھنے دو دن بعد فلائٹ ہے اس کی دادا نے ذرا تیز ہواس سے کہا اب فرق پڑا امہ بابا دادی نے حیرت سے دادا کو دیکھا ایسے کہاں سے آیا آپ کے پاس بابا نے سارے سوال چھوڑ کر یہ سوال کرنا مناسب سمجھا موفت جا رہی ہے یونیورسٹی نے سکولرشپ دیا ہے بابا کیوں پاغل بنا رہے ہیں مجھے آپ نے اپنا پلوٹ تو نہیں بیچ دیا وہ میں نے امرہا اور دانیا کی شادی کے لیے رکھا تھا بابا نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا پلوٹ کو بیچنے کی کوشش اور دادا نے بہت کی تھی اور وہ ایسی اجھاڑ جگہ پر واقعہ تھا کہ بکھی نہیں رہا تھا روٹ جہاں تھا اب بھی وہیں ہے جا کر دیکھانا کہیں نہیں آنا جانا رشتہ دیکھیں اس کا بس شادی ہوگی اس کی دادی نے اب دلچسپی لی رشتہ امرہا نے دادی کی طرف دیکھا اور اٹھ کے کمرے میں آ گئی اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی ساتھ ساتھ وہ خود کو تھپکی دے کر کہنے لگی مجھے کوئی نہیں روک سکے گا میں چلی جاؤں گی پریشان نہ ہونا امرہا تم چلی جاؤں گی دادی امہ بابا میں باہر تقرار ہونے لگی جو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی یہ کون سا رشتہ تھا جو اس پورے وقت میں اس کے لیے آیا تھا اب اس کا جی چہاں بلکہ اس نے دعا کی کہ اس کے بارے میں جو جو کچھ مہشور ہے وہ سب ان رشتے والوں تک پہنچ جائے ان کے ہاندان والے انہیں فون کر کے بتائیں کہ لڑکی کیسی جنم چلی ہے منہوس ہے کالی نظر کالی زبان والی ہے اور نہیں تو کوئی دادی کی زبانی تیار کرتا اس کا پیدائشی خلاصہ ان تک پہنچا دے کہ منگل کی دو کو کیا کیا ہوا تھا فقط ایک اس کی آمد سے اور کیا کیا مزید ہو سکتا ہے اگر اس سے دور نہیں رہا گیا تو یہ کوئی موقع تھا رشتے کا اس کی انگلیاں گھس گئیں تھیں میلز لکھ لکھ کر آن لائن سکولرشپ فارمز بھر بھر کر اور دادی اور امہ اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے وہ خود کو تھپکتی رہی اور کہتی رہی تم چلی جاؤگی پرسوں تم جا رہی ہو کچھ نہیں ہوگا دادا سب ٹھیک کر لیں گے کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی زمان بھی پیک کرتی رہی پاسپورٹ کو حفاظت سے چھپا دیا کہ باوہ غصے میں آ کر اس کا پاسپورٹ ہی نہ جلا دیں رات گسرتی رہی باہر سے ہننوس چاروں کی تیز آوازیں آتی رہی اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پر پیٹھ کر اونگنے لگی لیکن ساتھ ساتھ پروراتی رہی میں چلی جاؤں گی میں تو جا رہی ہوں کون رکے گا مجھے دادا ہے نا وہ سب ٹھیک کر لیں گے دادا نے دروازہ کھولا اسے دروازے کے قریب ہی انگتے پایا اور اس کی بھربراہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا تکیہ لاکر انہوں نے اس کے سر کے نیچے رکھا سندگی میں وہ پہلی رات تھی جب وہ اتنا ہوش تھی اور اس ہوشی کی اسے اتنی فکر تھی کہ وہ بینا بستر کے فرش پر سو گئی تھی انہیں دھک ہوا اس ماحول نے اسے اتنے دھک نہ دیے ہوتے اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو وہ ہر رات ایسے ہی سوتی رو رو کر آنکھیں سرخ کرتے یہ سکون نیند نہیں بلکہ آنکھیں مونت کر فریوں کا انتظار کرتے رنگوں سے منور ہوتی نیند دادا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اسے دیکھنے لگے اولاد نامی جس دوتے میں والدین کی جان ہوتی ہے وہ دوتا امرہہ تھی ان کے لیے انہیں اتنا پیار امرہہ کے والد سے بھی نہیں تھا باقی کی اولادوں سے بھی نہیں تھا وہ اس کے لیے ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے اور ایک جنگ وہ اس کے حق میں جیت آئے تھے اس کے مانچیسٹر جانے کی ایک دن امرہہ ان سے ہفا ہو کر کہنے لگی آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائے نا کیوں کرتے ہیں مجھ سے پیار وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے پسک سوچتے ہی رہے کہ شاید قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے یگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی چرین پرین یا دوسری محلوق بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ بان لاتی ہے جیسے جیسے دوسروں کے لئے تم نہ پسندیتا ہوتی گئیں میرے لئے پسندیتا ترین ہوتی گئیں انہوں نے کہا خدا بھی بھلا کبھی یہ بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگائے ہیں اور اب اسے ایک مہکتے ہوئے ہمیشہ ترو تازہ رہنے والے پھول کی اشت ضرورت ہے تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی ایسیت کو فرموش کر دے بابا نے اسے دس ہزار روپے دیئے کہ وہ ضروری خریداری کر لے امہ اور دادی کا مزاج البتہ بہت بھرام تھا دادا کے ساتھ جا کر ہی اسے ضروری خریداری کی دانیا نے اس کا سامان پیک کروایا اماد اور علی دل محسوس کر اسے دیکھتے رہے آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی دادا مسلسل دو دن سے اپنی آنکھوں کی چھڑی چھپا رہے تھے یہ پڑھنے جا رہی ہے بھاگ نہیں رہی ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں تم دونوں اسے رخصت کر دو خوشی سے یہ نہ ہو کہ جہاز کرائش ہو جائے یا یہ لا پتہ ہو جائے دادا نے یہ چھوٹا سا لیکچر دادی اور امہ کو دیا تھا اس کا جہاز کرائش نہ ہو جائے یا وہ لا پتہ نہ ہو جائے دونوں نے اپنی بھرامی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الویتہ کہا اور وہ مانچیسٹر کے لیے روانہ ہو گئی شہر اسپاک کے لیے شہر اسپاک کے لیے شہر اسپاک کے لیے شہر اسپاک کے لیے جائیں کے لیے